بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے جے کے فارمنہ آپ کو شامدید کرتے ہیں حمید ہے سبائی حیرت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ڈائٹل ہے کہ جانور کی حراغ کیسی ہونے چاہیے بکریوں کی کہ وہ اچھا کت کٹ کٹ سکیں اچھا بکری جو ہے نا اپنا وزن اچھا بنا سکیں تو کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ ہے نا جانور جو ہے نا اس کی اب ہوا کے مطابق جو ہے نا پلتا ہے اب کچھ جگہیں کھولی ہیں جیسے کہ یہ جگہیں ہمارے پاس ہیں ان میں جانور گھومتا ہے نا تو خوش رہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کھولی جگہیں اب ان جانور پر ہم بند کر دیں گے نا جیسے ایک بکری ہے یہ کھولی ہدا میں پلی بڑھی ہے اب اس کو بند کر دیں گے یا باڑے میں رکھ دیں گے مکمل بند تو یہ نا وہ اس طرح کے سے وہ چیز اڈاپٹنگ کرے گی ٹھیک ہے اب جو بھی چیز ہے نا اپنے شروع سے جیسے ایک بچہ آپ کی پاس ہے آپ نے اس کو شروع سے بھی بڑے میں رکھا ہے اس کو باہر کا گھومنے پھرنے نہیں دیا ٹھیک ہے اس کو بس یہی پتا کہ ادھر مجھے اس باڑے کے اندر جو بھی چیز ملے گی میں نے کھانی ہے اور اسی میں خوش رہنا ہے تو یہ ان چیزوں ان کے لیے نا فائدہ ماند ہوگی تو جو بھی چیز کام اپنے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بارے میں مکمل پہلے معلومات لیں اور ان کی خوراک کیا ہے جیسے یہ دراہتا ہے نا اسے ہم ایک شاہ توت ہوتا ہے نا یہ جنگلی ہوتا ہے جنگلی توت اسے کہتا ہے ہم اپنے زبان میں اور یہ کافی اس کی بڑوتری جو ہے نا وہ کافی تیز ہوتی یہ دیکھیں آپ پتہ اس کے مربکی ہیں جو ہے نا اسے بڑے شوک سے کھاتی ہیں اور یہ ہمارے 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 تو کافی جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے یہ دیکھنے یہ پتہ ہے یہ درہت جو ہے نا یہ اس ایک چیز کے ہیں اگر آپ اپنے علاقے میں لگانا چاہیں تو میرا حیال ہے لکڑے کے ساتھ ساتھ ہے جنروں کے چارے کے لیے بہترین چیز ہے اور یہ دیکھ لیں یہ جو ہے نا یہ بھی وہی چیز ہے جنگلی توتی ہے ہے تو بکریاں نا اسے بڑے شوک سے کھاتی ہیں بچے ہو گئے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت ہی جلد بڑوتری کرتا ہے اور بہت ہی جلدی جانا ہو تیار ہو جاتا ہے باقی باقی کسی بھی پودے کی بھی نسبت تو اور کیا کچھ کرنا ہے بکریاں کے لیے بکریاں کے لیے نمکیات کا خصوصی حیال رکھا کریں کہ ان کو کیا دینا ہے ہم نے نمک جو ہے نا ایک نامک جو پتھر کا نمک ہوتا ہے نا کم سے کم ایک وہ دو کلو کا یا تین کلو کا ایک پیس جو ہے نا وہ باڑے میں لازمی رکھ لیں تاکہ جانور جانا اپنی نمکیات کو پورا کرتے رہیں اور بعض اوقات جانوروں کو ہڈیاں کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو اگر ان کی نمکیات کلشی مغیرہ پورا رہے جانور 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 ہڈیاں نے کھائیں گے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جلوں کہ شام کے وقت جب بکریاں آپ بانتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت آپ کیا کریں کہ مکہی کے دانے ہو گئے یا کہ گندم ہو گئی ٹھیک ہے تقریباً پاؤ ایک پاؤ دانے جو ہے نا وہ اگر جیسے کہ سردیاں کو مسم ہو گیا پکا کے نا ان کو پکا کے دے دینے ٹھیک ہے فی بکری اور اگر آپ کے پاس اتنا سیٹ اپ بڑا نہیں ہے تو جو اپنے میل جیسے کہ سیل کرنے ہوتا ہے تو اس کے لیے نا آپ ان کو لازمی دے دیں یہ اپنے شوق اور اپنی استطاعت کے مطابق بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ سب سے بڑی بہت بکریاں آپ کی اکثر بیمار ہو جاتی ہیں ان بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا ہے ارجوع کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی بکریاں کو ففاظتی کا جات لگائے 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 یہ کم از کم میرا حال میں سال میں یہ تین بار لگتے ہیں بکریوں کو اور یہ تقریباً تین تین ماہ یا تیساڑے تین ماہ تک چار ماہ تک اس طرح ان کی کوئی سٹ اپ ہوتا ہے تو وہ لازمی لگوا لیا کریں اور سب سے بعد کے سردیوں کے موسم آنے والا بکریاں بکریاں اکثر بکریوں کو نمونی ہو جاتا ہے اور ان کی جوسیت خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے بکریاں بکی ہوتی ہیں صبح صبح ان کو کھولیں کھولے چارے کی طرف اگر آپ کے پاس فاہم ہے اپنا تو آپ جو یہ کام کریں ہے کہ صبح صبح ان کو کچھا ڈالیں یعنی جیسے آج تک صبح نماز پڑھ کے قرآن وغیرہ پڑھ کریں چلو بندہ بکریوں کی طرف آ جاتا ہے اگر آپ کا شیڈ ہے تو پھر بھی انشاءاللہ یہی شیڈول ہونا چاہیے اور انشاءاللہ پھر آپ کی بکریاں بھی زبردست چیزیں بنیں گے اور آپ کو ان میں سے کوئی فائدہ بھی ہوگا اگر آپ کی بکری جو جانب کھانے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ اسے ہر چیز ڈالتے ہیں یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بکریوں کھاتی نہیں ہے اب جیسے یہ ہماری بکری ہے اس کا کھانے پینے کا اتنا رجوان نہیں ہے ایک سٹرومک پورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ کو مل جائے گا اسے آٹے میں یا کسی بھی چیز میں مکس کر کے دیں تو انشاءاللہ وہ جانور کی بھوک بھی بڑھاتا ہے اور اس کی نمکیات کو بھی جوان پورا کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ کا جانور جوان وہ زبزست رہے گا یہ ہمارا بچہ ہے ہمارے بچے دو ماہز کی عمر ہے یہ دیکھ لیں یہ انشاءاللہ اگلی عید کے لیے یہ تیار ہوگا یہ میل ہے یہ دیکھ لیں زبزست چیز ہوگی اور یہ ہے کہ ان کے سکوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی بھی جانور کی خدمت کرنے سے پہلے آپ ان کی دیوال میں ضروری کروائیں تاکہ ان کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں وہ صاف ہو سکیں آپ کا جانور تب ہی صحت پکڑے کا جنور جانور کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے تو اور بھی کسی کوئی بھی چیز بات آپ کے ذہن میں آیا آپ نے پوچھنی ہو آپ بہت آنی ہم سے پوچھ سکتے ہیں امیدہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو جانور پسند آئی ہوگی تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل جانور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ہماری ویڈیوز جانور آپ تک پہنچتے رہیں اور جن بھینوں میں سبسکرائب کیا ہوا ان کی محبت کا بہت بہت شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ